بھارت کی آزادی کے ساتھ ہی ایک دیش بنا پاکستان لیکن آج تک ہمارے اس پڑوسی دیش میں پردھان منتری پد کے ساتھ پنوٹی جوڑی رہی جس نے عمران خان کبھی پیچھا نہیں چھوڑا پاکستان میں کبھی کوئی پردھان منتری اپنا کارکال پورا نہیں کر سکا ہے اور عمران کے ساتھ بھی وہی ہوا پاکستان بننے کے بعد اس کے سنستہ پک محمد علی جنہ نے دیش کے گورنل جنرل کے روپ میں کاریبھار سمحالا تھا 1948 میں جنہ کی مردیو کے بعد پاور پردھان منتری لیاقت علی خان کے پاس شفٹ ہو گئی لیکن 1951 میں ان کی ہتیا کر دی گئی اس کے بعد بھی کئی پردھان منتریوں کو یا تو برخواست کر دیا گیا یا ان کی سرکاروں کو بھنگ کر دیا گیا پاکستان کے کچھ پردھان منتری مارشل لاو لاغو ہونے کے قارن باہر ہو گئے پاکستان کے موجودہ پی ایم عمران خان کے خلاف وپکش اوشواس پرستاولایا لیکن سنصد میں عمران کی ہی پارٹی کے ڈپٹی سپیکر نے رویوار کو اسے خارج کر دیا سرکار نے پاکستان کی نیشنل اسیمبلی بھنگ کرنے کی سفارش کی راشترپتی نے پاکستانی سنصد بھنگ کر دی اور عمران خان کو پی ایم کے پد سے ہٹا دیا گیا حالانکہ ان کے سمر تک ان کے کاریواحق پی ایم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اب آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں عمران کے خلاف وپکش ایک جھٹ ہوا شہباز شریف کے نترتو میں جو نواز شریف کے بھائی ہیں نواز شریف تین بار پاکستان کے پردھان منتری بنے لیکن کاریکال تو وہ بھی پورا نہیں کر پائے پہلی بار وہ 1990 سے 1993 تک دوسری بار 1997 سے 1999 تک اور تیسری بار 2013 سے 2017 تک درشنا چار کے عروپ میں شریف بے آبرو ہو کر پردھان منتری پد سے نکلے اور 2018 میں بڑی دھوم سے عمران نے پردھان منتری کا پد سنبھالا لیکن افسوس عمران خان پاکستان کے ایسے بیسویں پردھان منتری بن گئے جو پانچ سال کا اپنا کاریکال پورا نہیں کر پائے جبکہ بھارت میں پردھان منتری پد پر لمبے سمیہ تک بنے رہنے کے بھی ریکارڈ ہیں ہمارے دیش کے موجودہ پردھان منتری بھی 2014 میں پہلی بار اس پد پر آنے کے بعد 2019 میں اور زیادہ بہومت کے ساتھ بھارت کے پردھان منتری چنے گئے 1947 سے آج تک ہمارا دیش پاکستان کے مقابلے مضبوطی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا رہے گا آپ کومنٹ کر کے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی پرتکریہ دیں اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل آج تک